چودہ اپریل دو ہزار چوبیس جب ایران اسرائیل پر تین سو مزائز داغتا ہے ٹھیک اسی دن یعنی چودہ اپریل کو ہی ریشین پریزیڈنٹ ولادی میر پیوٹن بیان دیتا ہے کہ اگر امریکہ ایران اور اسرائیل کی جنگ میں کودا تو ریشیا، چائنہ، ناردھ کوریا اور یمن ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور مل کر اسرائیل اور امریکہ پر حملہ کریں گے ایسے ماحول میں ریشین پریزیڈنٹ کی یہ سٹیٹمنٹ بہت بڑی سٹیٹمنٹ تھی اگر ہم کرنٹ سیچوئیشن کی بات کریں تو ایران اور اسرائیل کی جنگ ہونا مشکل ہے لیکن اگر آنے والے وقت کی بات کریں جس میں اسرائیل کا فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم یہودیوں کا مسجد اقصہ کو شہید کر کے حیکل سلمانی بنانے کا پلان مسلم ممالک اور اسرائیل کو آمنے سامنے لاکر کھڑا ضرور کرے گا جس دن مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصہ پر یہودیوں نے ہاتھ ڈالا اسی دن اسرائیل پر تین سو کی بجائے تیس ہزار میزائلز داغے جائیں گے وہ پھر ایران کی طرف سے مارے جائیں یا کسی اور مسلم ملک کی طرف سے لیکن یہ ہونا لازم ہے اس کے برعکس حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے یہی لگتا ہے کہ ایران اس میں پہل ہی کرے گا اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اگر ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوتی ہے تو کون سے ممالک ایران کا ساتھ دیں گے اور اسرائیل پر حملہ کریں گے اور ان سب میں واحد ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک پاکستان کہاں کھڑا ہوگا جبکہ دوسری جانب کون سے کفار ممالک اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو اس جنگ میں اسرائیل کا ساتھ دیں گے اور اسرائیل کو مسلم ممالک سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایران کی اس وقت ایران کے بہترین دوست ممالک میں چائنہ پہلے نمبر پر شامل ہے چائنہ ایران کا بگست ٹریڈنگ پارٹنر ہے چائنہ اپنے استعمال کا 90% آئل ایران سے لیتا ہے جبکہ چائنیز کمپنیز ایران کو سیکیورٹی اور سرویلیس ایکیپمنٹ فراہم کرتی ہیں 27 مارچ 2021 کو چائنہ اور ایران کے درمیان ایک 25 سال کا کا آپریشن ایگریمنٹ بھی ہوا جو ایران میں ڈیولپمنٹ اور ایران کے سیکیورٹی کے متعلق تھا اس لیے چائنہ ایران کے اوپر کوئی بھی مشکل وقت آنے پر نہ صرف اس کا بربور ساتھ دے گا بلکہ ایران کے ساتھ مل کر اسرائیل پر حملہ بھی کرے گا دوسری طرف ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ چائنہ جانتا ہے کہ امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے گا اب چونکہ چائنہ اور امریکہ ایک دوسرے کے انتہائی دشمن ہیں تو چائنہ امریکہ کو نقصان پہنچانے اور ایران کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرے گا سیکنڈ نمبر پر ہے ریشیا ریشیا بھی ایران کا بہترین دوست ملک ہے ان دونوں ممالک کے درمیان بھی بلینز آف ڈالرز کی ٹریڈنگ ہوتی ہے ریشیا اور چائنہ کے درمیان کلوز ایکانومک اور ملٹری الائنس ہے حال ہی میں ایران کے اسرائیل پر حملہ کرنے کے بعد جب امریکہ اور برطانیہ کی طرف سے اسرائیل کے حق میں بیانات آئے تو ولادی میر پیوٹن کی ایران کے حق میں فوراں سے سٹیٹمنٹ دیکھنے کو ملی اور وہ سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ اگر ایران کی طرف کسی نے بھی آنکھ اٹھائی تو ریشیا، چائنہ، نورتھ کوریا اور یمن ایران کی طرف آنے والے مزائلز کا بھرپور جواب دیں گے ریشیا ایران بہترین سٹریٹیجک دوست ہیں اس لیے ریشیا ایران پر کوئی بھی آنچ نہیں آنے دے گا تھرڈ نمبر پر ہے نورتھ کوریا 1979 میں ایران میں جب ریولیشن آیا تو اس کے بعد نورتھ کوریا اور ایران کے درمیان تعلقات مضبوط ہونا شروع ہوئے 1980 میں ان دونوں ممالک کے درمیان پہلی آرمز ایکپمنٹ کی ڈیل ہوئی اور پھر تب سے اب تک ان کے درمیان ویپنز کی ڈیل ہوتی آئی ہیں ہر سال نورتھ کوریا اور ایرانی آرمیز کی کمبائنڈ ملٹری ایکسرسائزز کروائی جاتی ہیں نورتھ کوریا کی ایران سے بہترین تعلق کی ایک وجہ امریکہ سے نفرت بھی ہے کیم جان ان اپنے دوست ملک ایران کو بچانے اور اسرائیل کو تباہ کرنے کے لیے ایران کی ہر طرح سے مدد کرے گا فرنس اب فورس نمبر پر ہے پاکستان پاکستان اور ایران کے معابلات تھوڑے عجیب ہیں آپ ایسے سمجھ لیں کہ یہ دونوں ممالک دو بھائیوں کی طرح ہیں جو ایک گھر کے اندر آپس میں جھگڑا کر لیتے ہیں لیکن اگر کوئی باہر سے ان پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا تو اس کی موت یقینی ہے اور پھر ان دونوں مسلم ممالک کا مقصد بھی ایک اسرائیل کو ختم کرنا اور اپنے قبلہ اول کو بچانا ہے پاکستان ایران کو اسلحے، ٹینکس، ملٹری حتیٰ کے ہر طرح سے مدد فراہم کرے گا لیکن عالمی دنیا سے چھپ کے اور اس کام میں افغانستان بھی پاکستان کے ساتھ مل کر ایران کا بھرپور ساتھ دے گا اب بات کرتے ہیں اسرائیل کی کہ وہ کون سے ممالک ہیں جو اسرائیل کو سپورٹ کریں گے تو یہاں سب سے پہلا نام آتا ہے امریکہ کا امریکہ اسرائیل کو ہر طرح سے سپورٹ کرے گا اور اسے اسلحہ، ٹینکس، بحری بیڑے، حتیٰ کے ہر چیز فراہم کرے گا دراصل یہودیوں نے امریکہ کے اندر بہت بڑی سرمایہ کاری کر رکھی ہے جس سے امریکہ ہر سال فائننشلی بہت فائدہ اٹھاتا ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ اسرائیل اور امریکہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں سیکنڈ نمبر پر ہے برطانیہ برطانیہ اسرائیل کا سٹریٹیجک دوست ملک ہے ان دونوں ممالک کے ریلیشن کو انگلو اسرائیل ریلیشن بھی کہا جاتا ہے جس کے مطابق ان دونوں ممالک کے درمیان بہترین ڈپلومیٹک اور کمیشل ٹائز ہیں بریٹچ آرمی ہر سال اسرائیل آرمی کو ایکسرسائز کرواتی ہے اور سپیشل آپریشنز کی ٹریننگ بھی دیتی ہے برطانیہ اسرائیل کو جدید سے جدید ٹینکس اور اسلحہ فراہم کرتا ہے برطانیہ کے اندر بھی اسرائیل کی اچھی خاصی انویسٹمنٹ ہے اور یہودیوں نے تو یہاں بینکس تک کھول رکھے ہیں جہاں لوگوں کو بلا سود کرزے فراہم کیے جاتے ہیں اب برطانیہ ان انویسٹمنٹس کو بچانے کے لیے اس جنگ میں اسرائیل کا ہر صورت میں ساتھ دے گا نمبر تھرڈ پر ہے انڈیا انڈیا کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کافی اچھے ہیں لیکن وہی انڈیا کے ایران کے ساتھ بھی کافی اچھے ریلیشنز ہیں اس عالمی جنگ کی صورت میں انڈیا کا جھکاؤ اسرائیل کی طرف ہوگا لیکن سیکرٹلی کیونکہ انڈیا کو سب سے بڑا خوف امریکہ سے ہے اگر انڈیا ایران کا ساتھ دیتا ہے تو امریکہ کی ایول آئی انڈیا کے اوپر آ جائے گی جو انڈیا نہیں چاہتا اس لیے انڈیا اسرائیل کا ساتھ دے گا چاہے مجبوری میں ہی کیوں نہ دینا پڑے اسرائیل کو اس وقت سب سے بڑا سہارا امریکہ کا ہے جو اسرائیل کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے اور امریکہ کا علاج کرنے کے لیے رشیہ اور چائنہ موجود ہیں جو کہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ جنگ ایک عالمی جنگ ہوگی اور اس کی وجہ بنے گا فساد پھیلانے والا اسرائیل موسیقی